ہیلو 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 میں ہوں کامران چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سٹی وید کامران آج کے question answer session میں میں نے پانچ رینڈم لی question پک کیے ہیں اب وہ questions کیا ہیں یہ میں آپ کو سکرین پر بھی ساتھ ساتھ شو کرتا رہوں گا اور ہم ان کے answers کی طرف چلتے ہیں اب یہاں سے پہلا question ہے پہلا question کیا ہے جو ہم نے randomly pick کیا ہے وہ ہے عریبہ احمد کا first year chemistry stoichiometric explanation میں stoichiometry explanation والے lecture میں انہوں نے question کیا ہے کہ دو مولز آف ہائیڈروجن اینڈ ون مول آف اکسیجن three مول آف وارٹر not two i am a little bit confused about it اب ان کا میں question تو سمجھ گیا ہوں یہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے وارٹر کی equation جو ہوتی ہے water formation کی جو equation ہوتی ہے اس میں دو مول ہائیڈروجن کے ہوتے ہیں اور ایک مول آکسیجن کا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ دو مول ہائیڈروجن کے جب ایک مول آکسیجن کے ساتھ react کر رہا ہے تو تین مولز وارٹر کے بننے چاہیے دو مول نہیں بننے چاہیے تو اس بارے میں میں confused ہوں تو آپ کی confusion ابھی دور کیے دیتے ہیں جیسے دیکھو suppose آپ کے پاس یہ ایک water formation کی equation ہے H2 plus O2 gives H2O ٹھیک ہے اب equation کو جب ہم balance کریں گے اب یہاں پر دو اکسیجن ہے یہاں پر ایک اکسیجن ہے تو یہاں پر میں 2 لگا دیتا ہوں تو 2H2O ہو گیا چار ہائیڈروجن ہو گئے جبکہ یہاں پر left side پر دو ہائیڈروجن ہے تو یہاں پر بھی میں 2 ایڈر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بات clear کر دوں کہ یہ جو chemical equation میں یہ جو coefficients لکھے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ ان کو basically آپ number of moles کہتے ہیں اب اکسیجن کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے one لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہائیڈروجن کے 2 مولز تو میں یہاں پر represent کر دیتا ہوں 2 مول آف ہائیڈروجن 1 مول آف اکسیجن is giving 2 مولز آف water ٹھیک ہے so equation آپ دیکھیں ایک balanced chemical equation آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ 2 مولز ہائیڈروجن اور 1 مول آکسیجن کا جب ملتا ہے تب 2 مولز water کے بنتے ہیں ٹھیک ہے اب ایسے نہیں آپ نے دیکھنا کہ ہم left hand side کے number of moles کو add نہیں کرنا آپ نے تو equation balance کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے number of atoms of left hand side and number of atoms of right hand side وہ equal کرنے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یا ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو میں اور تھوڑا سا اس کو clear کر دیتا ہوں اچھا ہم نا اس chemical equation کو تین طریقوں سے define کر سکتے ہیں in terms of moles جو کہ ہم already کر چکے ہیں ٹھیک ہے یا in terms of mass mass کی form میں بھی آپ mass کی ساتھ بھی آپ represent کر سکتے ہیں اس chemical equation کو کیسے اب یہاں پر 4 hydrogen ہیں ایک hydrogen کا mass کتنا ہوتا ہے وہ 1 gram تو یہاں پر 4 gram hydrogen کے ہو گئے ایک oxygen atomic oxygen کا جو mass ہوتا ہے وہ 16 ہوتا ہے یہاں پر آپ کو 2 atomic oxygen means کے molecular form میں ہے oxygen ٹھیک ہے تو 2 oxygen کا mass کتنا ہو جائے گا 32 gram similarly H2O کا جو mass ہے ایک molecule کا جو mass ہے وہ کتنا ہوتا ہے 18 gram ہوتا ہے 2 hydrogen کا اور 16 oxygen کا تو یہاں پر 2 moles ہیں تو 2 کو 16 سے 18 سے multiply کروائیں گے then answer کتنا آ جائے گا 36 grams آ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں left side پہ reactant والی side پہ 4 gram hydrogen اور 32 gram oxygen react کر رہے ہیں total کتنا mass ہے 36 gram right side پہ بھی 36 gram پورا ہے ٹھیک ہے سو اس کا مطلب ہے آپ کی جو chemical equation ہے وہ balanced ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ تو آپ نے دیکھ لیا دوسرا method chemical equation کو represent کرنے کا ٹھیک ہے اب تیسرا method بھی ہوتا ہے جس کو آپ بولتے ہیں number of molecules ٹھیک ہے number of molecules سے بھی آپ اس equation کو represent کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پر H2 H2 جو ہے وہ ایک molecule ہے ٹھیک ہے یہاں پر 2 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے hydrogen کے دو molecules ہیں سو آپ write کر سکتے ہیں کہ جی دو molecules of hydrogen react کر رہے ہیں one molecule of oxygen کے ساتھ اور water کی کتنے molecules بن رہے ہیں دو molecules of water بن رہے ہیں ٹھیک ہے سو اس طرح سے بھی آپ represent کر سکتے ہیں اس chemical equation کو ٹھیک ہو گیا جی سو hopefully آپ کا یہ جو question تھا یہ آپ کو اب clear ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو confusion ہوتی ہے دین آپ نیچے comment section میں دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں جی question number 2 کی طرف اس کو دیکھ لیتے ہیں question number 2 کیا ہے اور ہم اس کا answer یہاں پر write کریں گے یہ کیا جی اب question number 2 جو ہے وہ کیا ہے آئیلہ خان نے chemistry class 10 جو topic ہے alkaines and alkyl radical اس ویڈیو کے comment section میں انہوں نے question کیا ہے if cyclo butane and cyclo hexane don't follow the general formula how will we know that they are alkaines اب دیکھیں جو alkaines ہوتے ہیں basically جن کو ہم saturated hydrocarbons بولتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کو clear ہونا چاہیے کہ کیونکہ ہم hydrocarbons بول رہے ہیں تو hydrocarbons وہ compounds ہوتے ہیں جسٹ جو carbon اور hydrogen contain کرتے ہیں اور کوئی تیسرا element ان میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور alkaines کا جو general formula ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے cn h2n plus 2 ٹھیک ہے جس میں n جو ہے وہ basically کیا ہوتا ہے number of carbon atoms ٹھیک ہے hydrogen کتنے attach کرتے ہو آپ number of carbon atoms کو two times means کہ two سے multiply کرتے ہو اور two اس میں add کر دیتے ہو تو اتنے آپ hydrogen attach کرتے ہو اور یہ بھی آپ کو clear کر دوں کہ alkaines میں carbon carbon کے درمیان ہمیشہ کیا ہوتا ہوتا ہے single bond ہوتا ہے صحیح ہے اب جیسے general example دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم جیسے دیکھیں CH4 یہ ہے methane یہ پہلا member ہوتا ہے alkaine family کا ٹھیک ہے اسی طرح سے C2 H6 یہ ہو گیا ethane similarly C3 H8 یہ ہو گیا propane ٹھیک ہے اگر آپ ان compounds کو دیکھیں تو یہ basically general formula follow کر رہے ہیں یہ جو general formula ہے جیسے دیکھیں ایک carbon ہے تو یہاں پہ n کی جگہ پہ 1 substitute کریں گے تو 2 into 1 2 4 4 hydrogen attach ہیں اب ethane میں 2 carbon ہوتے ہیں تو جب یہاں 2 substitute کریں گے آپ 2 into 2 4 4 plus 2 6 6 hydrogen ہیں اسی طرح سے propane میں 3 carbon ہوتے ہیں جب آپ 3 substitute کریں گے یہاں پر hydrogen کتنے attach ہو جائیں گے 8 hydrogen attach ہو جائیں گے but in case of cyclo alkanes اس کا میں آپ کو general formula بتا دیتا ہوں basically cyclo alkanes جو formula follow کرتے ہیں وہ ہوتا cn h2n ٹھیک ہے ایک تو یہ point ہو گیا کہ cyclo alkanes کو آپ کیسے identify کر سکتے cn h2n والا formula satisfy کریں گے وہ means کے number of hydrogen جو ہیں وہ carbon سے two times ہوں گے دوسری بات یہ کہ آپ کے سامنے کوئی بھی cyclic hydro carbon لکھا ہو ہے آپ اس کو identify کر سکتے ہیں اب جیسے میں نے آپ بتایا کہ alkanes میں carbon carbon کے درمیان ہمیشہ ہوتا ہے single bond ہوتا ہے اگر تو hydro carbon ہے اور carbon carbon کے درمیان single bond ہے سو obviously وہ کیا ہوگا alkanes ہوگے جیسے ہم example لے لیتے ہیں suppose یہ ایک میں نے formula write کیا یہ والا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ کو اس formula میں hydro carbon means کے carbon اور hydrogen نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور carbon carbon کے درمیان آپ single bond نظر آ رہا ہے سو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ alkanes ہیں اب یہ 3 carbon والے alkane کو آپ کیا بولتے ہیں propane اس کے نام کے ساتھ کیا آ جائے گا cycle propane ٹھیک ہے اور یہ کون سا formula satisfy کر رہے ہیں یہ cnh2n والا دیکھیں 3 carbon ہیں اور 6 hydrogen ھائیں ٹھیک ہے carbon کی آپ نے ویلنسی پوری کرنی ہے carbon maximum 4 bond بناتا ہے جیسے دیکھو اس carbon کو اگر آپ دیکھو ایک دو 2 bond یہ ہو گئے اور 2 hydrogen attach کر دی آپ نے 4 bond پورے اس طرح اس carbon کا 1 2 hydrogen attach کر دی 4 bond پورے اس طرح اس carbon کے 1 2 hydrogen attach کی ہو ہیں تو 4 bond پورے ہو گئے ٹھیک ہے اس طرح سے ایک اور example دیکھ لیتے ہیں like یہ ایک compound ہے یہ structure ہے اب دیکھیں اس structure میں carbon carbon کے درمیان آپ single bonds نظر آ رہے ہیں اور just carbon اور hydrogen ہیں اس compound کے اندر اس structure کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ hydro carbon ہیں یہ alkanes ہیں کیونکہ ایک closed shape بنائی ہوئی ہے انہوں نے سو اس کو کیا بول دیں ہم سائیک لو چار کار بن والی کو کیا بولتے ہیں ہم بیوٹین ٹھیک ہے سو hopefully آپ کے question کا answer آپ کو مل گیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں next question کی طرف question number 3 دیکھ لیتے ہیں کیا ہے and پھر اس کا answer کرتے ہیں question number 3 بھی آئیلہ خان کا ہے انہوں نے question کیا ہے کہ sir one question when we are writing examples and we are attaching either OH or halogens ETC with the alkyl can we write alkyls both molecular formula and condensed formula with the example will be correct both ways ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ suppose ہمارے پاس ایک compound ہے ethyl alcohol جو کہ انہوں نے بھی اپنے question میں mention کی ہے اب ethyl alcohol کا کیا formula ہوتا ہے c2 h5 oh یہ ہو گیا اس کا molecular formula یہ کہہ رہی ہیں کہ ethyl alcohol means کہ کوئی بھی compound ہے آپ کے پاس یہاں پر انہوں نے ethyl alcohol کا ذکر کیا ہے تو میں اسی کو answer کرتا ہوں اسی example پر پھلے پھلے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اس کا molecular formula یا آپ اس کو اس طرح سے بھی یہ ہے ethyl c2 h5 کون سال kyle group ہے ethyl اس کو آپ اس طرح سے بھی write کر سکتے ch3 ch2 and oh h یہ ہو گیا اس کا condensed formula so آپ دونوں طریقوں سے write کر سکتے ہیں اس طرح کے compounds کو کوئی اس میں حرج نہیں ہے ٹھیک ہے molecular formula سے represent کریں یا اس طرح سے condensed formula سے represent کریں وہ آپ پہ depend کرتا ہے آپ کو جیسے easy لگتا ہے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں so یہ تو ہو گیا question number 3 اب ہم چلتے ہیں next question کی طرف which is question number 4 question number 4 ہے جی یہ کیا ہے m سما مانے وہ کیا پوچھتی ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ why soap does not make leather in hard water سابون جو ہے وہ hard water میں جھاگ کیوں نہیں بناتی یہ ان کا question ہے اب ان کے question کا answer کر دیتا ہوں میں کہ soap does not produce a leather یا a good leather ہلکے بھل کی جاگ بنتی ہے a good leather in hard water because hard water contains dissolved calcium iron c a positive two and magnesium iron sop جو ہے basically hard water میں leather means کہ جھاگ produce نہیں کرتی یا ہلکی پھل کی جھاگ produce کرتی ہے کیوں کیونکہ hard water میں calcium اور magnesium کے ions dissolved ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتے ہیں basically these react with soap to produce a white or grey scum یہ سابون کے ساتھ react کر کے white یا grey scum بناتے ہیں scum کیا ہوتی ہے a layer of dirt means کہ گندگی ٹھیک ہے so hopefully آپ کو اس question کا answer مل گیا ہوگا پھر بھی آپ کا کوئی question ہوتا ہے دینا آپ نیچے comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے next question کی طرف جو کہ آج کے lecture کا آخری question اور اس کا ہم answer کریں گے question number five خان خان وہ کہتی ہیں جی بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کون سی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں انہوں نے کوسچن کیا ہے انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ ماشاء اللہ تین کی بٹ ہیر اس کنفیوجن فور ن ای ای we add values to give total number of ions same is the case with water if we want to find total number of atoms in water okay question میں آپ کا سمجھ گیا ہوں کوشش کرتا ہوں آپ کو آنسر سمجھ آجائے اب دیکھیں suppose آپ کے پاس ایک equation ہے NACL ٹھیک ہے NACL کون کون سے ائنز سے مل کر بنتا ہے NACL نیگٹیو ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک فارمولا unit ہے NACL کا آپ کے پاس ٹھیک ہے اور وہ ایک sodium آئین اور ایک kaloride آئین بنا رہا ہے ٹھیک ہے یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 1 mol of NACL is producing 1 mol of N positive آئین and 1 mol of CL negative آئین ٹھیک ہے اب ہمیں پتا ہے کہ 1 mol of NACL ٹھیک ہے وہ کتنے formula units contain کرتا ہے 6.02 times 10 power 23 formula units ٹھیک ہے کہ اگر NACL کیونکہ ایک آئین compound ہے تو آئین compound کے لیے ہم لوگ کیا term use کرتے ہیں اس کا اگر آپ کے پاس ایک unit ہے تو اس کے لیے ہم formula unit use کرتے ہیں اگر آپ کے پاس 1 mol ہے NACL کا 6.02 times 10 power 23 formula units ہوں گے یہ چیز clear ہوگئی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ compare کریں NACL کو کس کے ساتھ N positive کے ساتھ ٹھیک ہے اب equation آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اگر NACL کا 1 formula unit ہے سو N positive کے کتنے آئین ہوں گے ایک آئین ہوگا ٹھیک ہے ایک NACL N plus 1 بنا رہا ہے 1 N plus بنا رہا ہے آئین ٹھیک ہے سو اگر 6.02 times 10 power 23 NACL ہوں آپ کے پاس تو وہ کتنے sodium کے آئین بنائے گا وہ بنائے گا 6.02 times 10 power 23 آئین ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو equation آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ جتنا NACL خود ہے means کہ اگر 1 unit ہے NACL کا سو وہ sodium کا 1 آئین بنا رہا ہے یہاں پر ہمیں پتہ لگ گیا کہ اگر آپ کے پاس 6.02 times 10 power 23 units ہوں گے NACL کے تب sodium کے کتنے آئین بنیں گے 6.02 times 10 power 23 آئین بنیں گے اسی طرح سے آپ compare کر لیں NACL کو کس کے ساتھ CL negative کے ساتھ اب اس میں بھی آپ کو equation پہ جانا پڑے گا equation آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ 1 formula unit of NACL is producing 1 CL negative آئین ٹھیک ہے سو آپ کے پاس 6.02 times 10 power 23 formula units کتنے coloride ions generate کریں 6.02 times 10 power 23 ions generate کریں گے ٹھیک ہو گیا جی اب دیکھیں کہ in 1 mole of NACL اگر آپ کے پاس NACL کا 1 mole ہے ٹھیک ہے تب آپ کے پاس positive ions کتنے produce ہو رہے ہیں 6.02 times 10 power 23 and negative ions کتنے produce ہو رہے ہیں 6.02 times 10 power 23 تو in 1 mole of NACL total number of ions total number of ions کتنے ہو جائیں گے ان دونوں دونوں کو ہم کیا کر دیں گے 6.02 times 10 power 23 یہ positive ions and 6.02 times 10 power 23 یہ negative ions ٹھیک ہے so جب آپ ان کو add کر ہوگے so answer تو تھا NACL کے case میں ٹھیک ہے جی کہ ایک mol NACL کا ٹھیک ہے اس میں کتنے ions ہوں گے total 6.02 times 10 power 23 positive ions اور 6.02 times 10 power 23 negative ions تو total number of ions کتنے ہوگئے 12.04 times 10 power 23 ions ہوگئے ٹھیک ہوگیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں in case of water اور اس میں اگر آپ نے water کے one mol کے لیے اگر آپ نے number of atoms calculate کرنے ہیں سو وہ کیسے کرتے ہیں اب آپ دیکھیں ذرا کہ یہ water ہے آپ کے پاس h2o ٹھیک ہے اگر میں اس کا structural formula بناؤں سو کچھ اس طرح سے بنے گا ایک oxygen اور دو hydrogen ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس one mol ہے water کا one mol of h2o اب کیونکہ water molecule ہے سو اس کے one mol میں 6.02 times 10 power 23 کیا ہوں گے molecules ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کلیر ہوگی چیز اب دیکھیں اگر آپ اس کو compare کریں ایک molecule کے ساتھ ایک molecule میں basically کتنے atoms ہیں ایک molecule میں water کے 3 atoms ہیں ایک oxygen کا atom اور 2 hydrogen کے atoms ٹھیک ہے تو 3 atoms ہیں ہیں ایک molecule میں سو اگر آپ کو 1 mole of water کے اندر number of atoms calculate کرنے ہیں means کہ اگر آپ کے پاس 6.02 times 10 power 23 molecules ہیں ٹھیک ہے سو آپ کیسے کریں گے یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں molecules اور ہم دیکھ رہے ہیں atoms کو ٹھیک ہے اب ایک molecule water کا کتنے atoms contain کر رہا ہے 3 atoms contain کر رہا ہے ایک oxygen کا اور 2 hydrogen کے ہم نے 1 mole کے لیے calculate کرنے ہوں اگر means کہ اگر آپ کے پاس کتنے molecules ہیں 6.02 times 10 power 23 molecules ہیں تو atoms کتنے ہوں گے atoms 3 times ہوں گے کیونکہ دیکھیں یہ آپ کو relation یہی بتا رہا ہے کہ اگر ایک molecule ہے تو اس میں 3 atoms ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس 6.02 times 10 power 23 molecules ہوں گے تب atoms آپ کیسے calculate کریں 3 times 6.02 times 10 power 23 ٹھیک ہے اتنے آپ کے پاس آ جائیں گے atoms آ جائیں گے سو یہ آنسر آپ کے پاس آ جائے گا جی 1.8 times 10 power 24 atoms ٹھیک ہے سو ہوفیلی آپ کو اس question کا آنسر بھی مل گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی doubts ہوتے ہیں کوئی question ہوتے ہیں آپ نیچے comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا مجھے personally email بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے then chanel کو subscribe ضرور کیجئے ویڈیو کو like share thank you very much